ہمارے ایک استاد کہتے تھے جسے حقیقت پتہ چل جائے وہ خاموش ہو جاتا ہے یہ عجیب و غریب زندگی ہے جو کبھی کلاموں کا بدار گرم کرتی ہے اور کبھی خاموشیوں کے باپ گرم کرتی ہے کیا ہی عجیب زندگی ہے جسے خاموشیاں نصیب نہ ہو کیا ہی عجیب زندگی مگر یہ زندگی بڑی دکھوں سے بھری ہے اور اللہ اسے اپنے قرآن میں انڈورس کرتا ہے اللہ انڈورسز ان اس قرآن انسان کی زندگی کے بارے میں بھیجا بھی اللہ نہیں ہے اٹھائے گا بھی اس میں سے اللہ پھر زندہ کرے گا انسان کو لیکن سفر حیات یہ لم یکن شہیم مسکورہ سے حتی یا اتھیکل یقین کا جو سفر ہے اس پر اللہ کہتا ہے انکا قادحون الا ربی کا قدھن ہم جانتے ہیں اللہ کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ تُو ایک بڑی سخت ازمائے سے گزر رہا ہے اور وہ لوگ جو اس عجیب خیال میں ہیں کہ مجھے کوئی سمجھ نہیں سکتا مجھے کوئی جان نہیں سکتا میرا کوئی ادراک نہیں کر سکتا میری تفہیم نہیں ہو سکتی میرے من کو جانا نہیں جا سکتا بیپل لیونگ وید وائی می وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے قد تک پہنچا نہیں جا سکتا اس کے من کے دقیق عمیق رمیق مسائل تک پہنچا نہیں جا سکتا وہ تنہا ہے دنیا وہ منفرد ہے اپنی دکھوں تکلیفوں غموں مسائل کرب غم غموم 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 کو لے کے اللہ کہتا ہے ہم جانتے ہیں اس کو اِنَّا کَقَاتِ ہونِ الٰرَبِّ کا قدھن ہم جانتے ہیں کہ تیری تک تیری زندگی بڑے تکلیفوں سے گزرے فَمُلَاقِ پھر تُو ہم سے ملے